بجٹ پورا جنتہ اداسین بجٹ ہے آپ دیکھئے آپ کشانوں کی بات کرتے ہیں دھوگنی تگنی آئے کرنے کی بات کرتے ہیں یوکوں کو روزگار دینے کی بات کرتے ہیں آپ بجٹ کو بڑا گوھر سے دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیزل پیٹرول کا قیمت ان کو گھٹانا چاہیے چونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ وائل کا قیمت جب یو پی سرکار کی کانگریس کی سرکار تھی اس میں ایک سو بیس ڈالر پرتی بیرل سے بھی ادھک تھا اور آج ایک آون ڈالر پرتی بیرل کروڈ وائلہ قیمت ہے پھر بھی انہوں نے چار روپیے ڈیزل پہ اور دھائی روپیے پیٹرول پہ قیمت بڑھایا بڑھانے سے کیا ہوا آپ کی ٹرانسپورٹنگ کاؤسٹ بڑھے گی دیش میں مہنگائی بڑھے گی اور کچھن میں جو ماں بہنے کو جو کاؤسٹ نہیں آئے گی اس میں بھی بردی ہوگی آپ کو بتا دیں دوسری بات کی یوکوں کو روزگار کی بات انہوں نے کی تھی دوہزار چودہ میں ڈھائی لاکھ کروڑ بھی یوکوں کو پرتیک ورس ابھی جو بیہار میں چنا ہوا انیس لاکھ نوکریوت دینے کی بات کوئی کل کھار کھانا کھولنے کی بات نہیں ہوئی میں آپ کو بتا دوں نہ تو یوکوں کو روزگار ملنے جارہا ہے اس بجٹ سے نہ یہاں مہنگائی گھٹنے جارہی ہے اور کسانوں کو جو آپ ڈیزل کا ریٹ چار روپیے بڑھایا ہے کسانوں کی لاغت میں وردی ہوگی اور کسان کو صحیح قیمت نہیں ملے گا اس سے دیش کے عرص ورشتہ اور بھی چرمر آئے گی میں آپ کے مادیم سے یہ بتا رہا چاہتا ہوں بیہار کے لیے الگ سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے بیہار کو بہت زیادہ امید تھی کینڈری بجٹ سے ویسی کوئی بات بجٹ میں کھل کر نہیں آئی ہے اور پدھان منتری جی کے دورہ جو چلائی گئی اجولہ یوجنہ ہے اسٹارٹ اپ یوجنہ ہے ان سبوں کو پر ہی فوکس کیا گیا ہے ہیلتھ پر فوکس کیا گیا ہے اور چناؤی بجٹ رکھا گیا بنگال میں کارلا میں اتیادی جگہ پر جو جہاں جہاں چناؤ ہے وہ انفرائیسٹرکچر ہے لیکن انفرائیسٹرکچر سے جو آتمنیر بڑھتا کی بات جو سرکار کر رہی ہے وہ کہیں نجر نہیں آ رہی ہے آتمنیر بڑھتا کیا ہوتا ہے بیقتی اپنے آپ سے آتمنیر بڑھتا ہو اور اس کے سمجھ سے دیس آتمنیر بڑھتا ہو لیکن ہاں تو ہمارے سرکار نے کیا کیا ہے کہ وہ انفرائیسٹرکچر پر پیسہ کرچا کر کے آپ کا پیٹ بھرنے کا بیوستہ کیا ہے بے روزگاری کو کم کرنے کا بیوستہ کیا ہے سوہ روزگار کی کہیں کوئی ہو جنا سامنے نہیں آئی ہے سکھا نیتی پر کوئی بیسیس بات نہیں کھیل کی نیتی پر کوئی بیسیس بات نہیں بیپاریوں کی سرکشہ کے اوپر کوئی بیسیس بات نہیں تو انتر تا یہی کہیں گے ایک سامانے بجٹ ہے نیراسہ جنگ بھی نہیں کہا جا سکتا اور بہت زیادہ پروتشاہیت والا پروتشان والا بجٹ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اس میں ایک بات آپ کا پوائنٹ اور بھوٹ میجر کرنا چاہیں گے بجٹ لے کے کہ پچھلے بجٹ میں انہوں نے وارٹر ٹرانسپورٹ کے لیے صاحب گنس میں بڑا پوٹ بنانے کی باتیں کی تھی اور کافی لمبی چوڑی باتیں آئے تھی اس بات کے بجٹ میں وارٹر ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی جکل نہیں ہے تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ وارٹر ٹرانسپورٹ میں فیلیور ہو گئے ہیں یا کیا نیتی اس کا جانگائی نہیں ہے یہ سب کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ بہت سامانی اور چونہوی بجٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سامانی بجٹ نیرملا شیطہ رمان جی کے دوارہ پرستود کیا گیا ایسی امید نہیں تھی کافی امیدیں تھیں دیش کو کیونکہ کافی کرائسز کے سامنے پر یہ بجٹ آیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے نیرملا جی کا بھاگلپور کو لے کر کے اگر ہم کہیں بھاگلپور کے درشتی کون سے اگر اس بجٹ کی بات اگر ہم لوگ کریں تو سلک کے اوپر میں جو ایک سائز ڈیوٹی بڑھی ہے اس کا یہاں کہیں نہ کہیں اس کے بازار کے اوپر میں جو ایک آلریڈی چرمرائیوہ مارکٹ تھا کھوٹم کا مارکٹ سلک کا مارکٹ وہ اور گری طرح سے ٹوٹنے کے کاغار پر پہنچے گا بیہار کو لے کر کے کچھ بھی بجٹ کے اندر میں ایسا سہا جنک پراؤدھان نہیں دیا گیا ہے جس کی امید تھی کیونکہ کافی زیادہ مائگرینٹس ہیں ہاں پر آئے تھے ابھی کوویڈ کے ٹائم پر ان کے لئے ہاں پر انفرسٹرکچرل میں چینجز کچھ ڈیولپمنٹ کے ورک اور کچھ پروجیکٹس دینے چاہیے تھے جس کی کمی دیکھتی ہیں تو اوپر آل طور پر اگر میں کہوں تو کافی سامانی سا بجٹ رہا سادھاران طور پر رہا اور کہیں نہ کہیں راجنیتک طور پر جھکاؤ دکھاتا ہے یہ بجٹ کیونکہ بنگال کے لئے انہوں نے سڑکیں دی ہیں اور بھی کچھ پراؤدھان دیئے ہیں اور باقی اوپر آل کہا جائے کہ اس کو کافی سامانی بڑی دیکھیں بجٹ نے شروع میں کہا گیا کہ یہ بجٹ مہلہ اور جباہوں کے لئے ہے لیکن سارا بجٹ میں ایسا کچھ نہیں دیکھا جو کہ ان کا پرتیبت دہتا جباہوں اور مہلہ کے لئے دیکھا ہاں دو تین چیز اچھا لگا اس بجٹ کو انبیسمنٹ ڈس انبیسمنٹ بجٹ ہی بولا جائے گا ایک لاکھ پچتہ جار کروہ کا ہم ڈس انبیسمنٹ کریں گے اسی کو اوپر سارا لکچہ رکھا گیا کوئی دیسا ہی نہیں دیکھا پچھلا بجٹ کے ساتھ کوئی لنک بھی نہیں دیکھا دیکھیں کورونا کال کے بعد جس طرح کی بجٹ کے امید ہم لوگ کر رہے تھے اور جس طرح کی ایک محابی بنایا گیا تھا کہ اس بار بہت اچھا بجٹ آ رہا ہے اس طرح سے کہیں تو اکنی راشہ ہی ہاتھ لگی ہے کورونا کال کے بعد نکلے ہیں اس کے بعد بجٹ ہے تو سواست کی چرچہ ہوئی ہے کسان آنزولن کے پریفیکش میں کسانوں کی بھی چرچہ ہوئی ہے لیکن اگر سا دھراتر کو اترنے میں وقت لگے گا کل پناہ کر سرکار کا پورا جور چونکہ جو فیزیکل ڈیفیسٹ ہے وہ کافی بڑھا ہے تو سارا جور ان کا فنڈ جھٹانے کی طرف ہی دکھا چاہے گوٹس انگلیسمنٹ کی بات کریں لائی سی کے ایپیو کی بات کریں ڈیڈکیٹڈ پریڈک کوریڈور کے ایسیٹس کو بچھنے کی بات کریں بینکوں کو بچھنے کی بات کریں وہ سارا کچھ لگنا ہے بس سرکار فنڈ جھٹانے کی کوشش کرنی ہے باقی اُڈیوگ اور یلسیٹ سیکٹر ہو یہ سب کو نیراشہ ہو